راجدانی ڈلی میں تیزی سے پھیل رہے کورونا سنگرمنٹ کو دیکھتے ہوئے بیٹی انیس اپریل سے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اس لوگ ڈاؤن نے غریب لوگوں کی پریشانیاں روزانہ بڑھا دی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں یا رہیڈی پٹری پر دکان لگاتے ہیں اس بھی دلی کے مکم منتری اروند کے اجریوال نے ایک بار پھر منگلوار کو غریب لوگوں کے حد میں ایک بڑا اعلان کیا دراصل دلی میں رہنے سبھی راشن کارڈ ڈھارکوں کو اگلے دو مہنے تک مفت راشن ملے گا سی ای 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 مارویند کی اجریوال نے پریش کانفرنس کر یہ بھی کہا کہ ہم نے تائے کیا ہے کہ دلی میں سبھی راشن کارڈ ڈھارکوں یعنی کی لگوک بہتر لاک کی سنکھیاں جو ہیں انہوں کو اگلے دو مہنے کے لیے مفت راشن دیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکڈ ڈاؤن دو مہینے تک جاری رہے گا اس صرف ویتی مددوں سے غزر رہے غریبوں کی مدد کے لیے کیا جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ان دنوں پورے دیش میں کارونا وائرس کا مہا پرکوک دیکھنے کو مل رہا ہے ہر راج ہر شہر اس سے قرصت ہوتا نظر آ رہا ہے لگتار تین لاکھ سے اوپر کیس آنے کی وجہ سے بھارک کی عرط وستہ تو چرمرائی ہی ہے ساتھ ہی ڈاکٹرز بھی اب پورے طریقے سے ہاتھ کھڑے کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ سرکار اپنی طرف سے پریاض ضرور کر رہی ہے اور سبھی راجی سرکاروں کا بھی سیوگ ضرور بن رہا ہے لیکن فیلحال یہ کہہ پانا کہ کب کابو میں آئے گا کورونا اس بات یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے کورونا مہماری نے اپنے پاؤں پسار دیئے ہیں خاص طور پر ڈلی، اتر پردیش اور مہاراشت میں اس لحاظ سے اس وائرس کو پڑھال رکھ پانا ناممکن سا نظر آ رہا ہے حالانکہ ہندوستان میں جس طریقے سے موتوں کا آکڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے وہاں پر ایک بات تو تکتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے این پی نیوز روم کی نپو